محمد لقمان علم بلند ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کے شہری آج اسلام آباد پریس کلاب کے باہر موجود ہیں اور ان کے دو بیٹے اس والدہ یہ جو والدہ آپ دیکھ رہی ہے ان کے دو بیٹے صوبہ کے پی کے میں قتل ہوئے اور ان کی یہ کیا وجہ تھی اس قتل کے پیچھے ہم ان سے جانیں گے اور ان کی یہ دکھ بری داستان آپ کے سامنے پیش کریں گے ہم صوبہ کے پی کے جو چیف منسٹر صاحب ہے ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ یہ جو والدہ صاحبہ یہاں پہ رول رہی ہے اور عرصہ دس ماہ سے یہاں پہ اس اسلام آباد پریس کلاب کے باہر موجود ہیں جو یہ سردی کی سخت ترین راتیں یہاں گزار رہی ہیں خدا رہا ان کو انصاف مہیا کیا جائے اور ہم ان کی کہانی بھی ان کی زبانی آپ کو سنوائیں گے بھی کہ یہ کیا کہانی ہے اس قتل کی پیچھے کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے دو جوان بچوں کو قتل کیا تو ہم آپ کو بھی کہیں گے کہ یہ کہانی آپ بھی مکمل سنیے اس والدہ صاحبہ کی تو ہم ان ماجی سے پوچھتے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور کس طرح آپ کے بچوں کو صوبہ کے پی کے میں قتل کیا گیا جو انہونی سی بات ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ تو انصاف کا ایک ایسا صوبہ ہے تحریک انصاف کا یہاں پہ ووٹ ہی آپ لوگوں نے کہ انصاف کے نام پہ ان کو دیئے تھے یہ کیا ماجرہ ہے اور آپ کو اپنے صوبے میں انصاف نہیں ملا اور آپ اسلام آباد پریس کلپ کے باہر دس مہینوں سے یہاں پہ سخت ترین جو سردی کی راتیں آپ برداشت کر رہی ہیں یہ کیا واقعہ ہوا ماجی پہ دردی جا کے تو موٹروے تھا زمین گئے تو میرا پہ تو جا کے زمین جا کے تالاشی چاہ 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 کتے انہا دی ابو دا پہ ٹنگ پہ جائے انہا دینے چاہ چاہ موٹروے آنڈا ہے پیشور دیچے تو اسے زمین گیا تو اے جان دےان دے آنڈے تے اس مخامدالشاہ تے جا کے نیزالشاہ تے نالے جا کے تے ذلو سے کار اجازہ دائی شریقوں کو سارا زمین جاکے انا ویچ لیتے ہیں موٹور ویدا پیسے لیتے ہیں تو وہ اوار زمین جاکے ایک کار بار جاکے سر پتے جاکے ساری زمین جاکے ویچ کی تو انہا جاکے اب اس جاکے بعد انہا جاکے مرنے دی انتظاری آریا چا حکر اکی موٹور ویدا پیسے تا کھا چھولیے بچہ انہوں نے اسے بعد جا کے ساتھ زمین ویچے تا انہوں نے بھی کبزہ کر کے جاڑا کبزہ لیندے تو سانوں پتہ لگا تیز زمین ہے ساتھ مال ویگ گیا تا اپنے بچے واسے مکان آتے جا کے ساتھ شادیاں کراندے ایسے اپنے حقیچے کٹھ گئے دو بچے میرے ایسے اپنے مالے پی اس جا گیا باروش مچور تیویچ اسے نکی 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 ننکی ننے بچے بیٹے فرائے مزدور تھے میں یہ بچے پالے ایک فردولا شاہ تے کاسم شاہ اے سیدولی تے اے سیدہ دی لوکو نے اپنا ناس شارمان چوڑائی تے سادہ تے اتنا زیادہ تے ظلم کی تے اسے بور تانگ آ گیا سارو انساہ مل جوے اللہ دے خاتھو تے سارو اپنا حق مل جوے اسے غور کوئی نہیں مانگنے انساہ ملے تے پولیس جا کے پیسے لیلان دے پتر تے انہوں نے ایوب جان جا کے انہوں نے امدردی کردے انہوں نے اٹھاکہ کردے جوہ کردے شراب ویجدے انہوں نے ایک دن انہوں نے اشنق دے دو بندے ایک تیانے پیو آکے پتر جا کے قتل کی تا تانے دکور انہوں نے ایک دن واسے جیل جنے جانے کی واجے نواشریح جیل گے بینظیر جیل گے زرداری جیل گے یہ کی واجے یہ جا کے منہوں پتہ ننگا چی کی واجے چی انہوں نے جانے اتنا قتلا شراب پوٹ چوری کوکڑی رکا تا کوکڑی کیر کے انہوں نے پتر پاپایا کتا ایر فان ناوی تا او تی میرلی انہوں نے جانے کبکڑی رکا پتر جی او لے گا کردے جا کے سال پا سال اگلاندے چینی درونی تا انہوں نے جانے ایتا بوت افسودی میرے اپنی ذات دیوری 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 جانے میرے وڈکیتے انہوں نے خیزموڈ کیتے ای بچے میرے پراہی یہ لوگ سال 최고 نہیںありがとうございました اپنی ذات دیوری 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 ذو ایتنا زیادی چیزی Harp چیز میرے نال کیتے ذ کند یہ بیکن کھر sai تا کے سال کھڑی کو you Beyond کھڑی رکو پایا کھڑی کیر کے تیو دیوری جانے سا мира مطا بکاؤڑی کا پیسی پکانے جیلی کرکس بڑائن ی انتقال column جانے خیلد من والی 없이 1AL پیچھ چا concern ایک کیڑا وجہ ہے وہ کیڑا کا سوری ایسا کی کیتے ماجی آپ کی کتنے بچے ہیں میرے چار بیٹھے خیرنا تپائی بیٹھے ہیں دو بیٹھے میرے کتر گئے دوی تے زہر شاہ تے اینا دے ابویا اینا تے کاتلانا عملہ کیتے اسی آگے ایتے آیا کاتلانا عملہ کیتے تو اٹھے وزا کے میرے دیو رضا پتر دوہ گئے تا آگے چاندہ نہیں گا میں کار گئے تا سانو بھی سدوالیتا ہے تے جر گئے تا سانو انساف دیوانی آن ایسا نو کار لے گا تے جر گئے تا سانو اپنا مال دے گئے تا اسی جگئے میرے پوچھے کاتل اپنے کار گئے تا جا کے کار رازے ہوئے جا کے میرے دیور نیزلی شاہ تا نیزلی شاہ تا پتر بیٹھے تھے میرے بچے نے کیر کے کاتلانا عملہ کیتے چار ہزار بندہ کلو تے ہزار بندہ کار گئے کسی ساپتال کرے تا جا کے تا ساتھے تا جا کے مردے مجھے تا جا کے مردے دو بندے اللہ خدا زین کے دے تو آئے اوڈا ساتھے تا چل باچہ تا سسانو مارو اسے چھوڑو میرے میں بچے تیم گذر کیا بچے تیم گذر کیوں تیم گذر لے گئے میں چھوڑا جا کے مردے گئے پتر لویز دوبہ بیوش پی اللہ خدا پا لکر مجھointی کنھ پسٹ آگا مجھوہ ڈا ساتھ دین دین اٹھا تھا مجھوہ ڈاکٹران مجھوہ ڈاکٹران آدی بس آم پرا پرا کولی تکراش آئے مجھوہ ڈاکٹران ایک ایک انتنا میں برک ایسی ڈاکٹران مجھوہ ڈاکٹران صغیران اسلام آباد پھر کنم، کون کو پھنٹی کنم ایک خدا پھر میرا بچی لیلاج کی ترکیم اور دماغی مریضی اس باوا کے بعد دستگی پسطورنا نمیران ساہب پھر کرم اور مائن ساکران ساوار میں پھر کنم ملابت و ملاتان ہیں اسا جام کرم ایسی اللہ تا اللہ راجی ساہب پھر کنم دنیا اور ساکران ساکران ہم نے کون کو کو کنم میرا پتر جیل پھولا فلکلی اے یارمان کامی را کے لیٹک سا کر چلہ تلیفون کی جا پہنچا تھے کہ وہاں تلیفون کی جائے کیا کہ نے اس کا معقدوں کو مجید ہوا اس کی ترے درے پر کہ جائے دو اندر ابو جا کن و حال کے چار پنجو سالے تو میرے ہوا کے لکھ ایک بیوہ ہو گئی بیت سائن کو لیڈی ایسا ہے کہ حاندان تباہ کر چوڑی که اجلب که اجلب که اچھو را که سو را دس ہو پارائی مان نے کھانے ہیں کتل نہیں کرنے پورٹر تے چھرسو نہیں کرنے ہیں وہ اللہ دوئے چھرس پورٹر بھی لے ایک میرا کا رکھ دے تو میرا جا کے اس وقت میرا جا کے اپڑا پڑھے پڑھنے ایس پیا میں گئے ہونے کا چلے گئے تو میں آجی بیچ بچا روٹی کھانے میں کے میں آجی بچا روٹی نہیں کرتے تو میں جانے ہوں بس میں ساژی رانا بچیا ہے تو میں نے کہا پورٹر تے چھرس مہر کا روک لیا پڑھے جو謀 mama کہا آپ کو یہ صدی supernatural کریں گے چا ایک ہے تو حلول اگر آپ کو آپ کو بھی اورنان کا بتاhmین ڈا ہوا کچھ سات پای تو کوئی م tube wonderful جو کس میں تو ہے کہ یہ ہے تو یہ دقج یقین کریں کو مگوستہ �نی بھی just پھلی ink میں یہ ف thrown چیئنا کیا تو میرا پی Erde پیشتار ہے يا اللہ تو حك ذا quem نے اوری باکہ میں اسی طرللقہ دل debate اگر من طرف وہ ص Od indίکہ اسentes کی سین کے لئے جاندازش نے دون اضافان کی طرف synthét شمال اور شکنوڑی کار کے لئے تو آپ جاندازشوں کو قل делает آپ جاندازش وہ جلوان ہے امران خان دے پال دیا او جا کے لوکا نوزور دیندائی تو او جا کے انہوں نے مرگلی کیوں انہوں نے موڑی وہنے انہوں نے اوٹ زیادہ سنے اوٹ زیادہ نگا تو انہوں خدا اپنے کہرے اخت کیتے ہیں میرا اید دعا ہے کہ یا اللہی بدل کو رنچ یوب جان پہ چھے خدا تباہ کرلے تے ریندہ عثمان بھی کرے پہ چھے جا کے ارباب جندار بھی خدا تباہ کرے کیوں ساڑھا جا کے لیں گے جی کوئی ساڑھا جا کے وطن کار آگے تو او بھی جا کے انہوں نے کار ساڑھا دس آئی ساڑھا تٹھا ہے تو میں چھے جا کے وطن کار بھی انا اپی کھا لیتے ہیں ناظرین ہم اس بھائی سے بھی بات کرتے ہیں جن کے دو بھائی قتل ہوئے اور ایک ایسے صوبے میں میں بار بار یہی الفاظ اپنے دوراتا رہوں گا کیونکہ ہم نے تو وہ ٹی صرف انصاف کے نام پہ دیئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس صوبے میں ایک ایسی فضاء قائم ہوگی کہ جہاں انصاف ہوگا جہاں پہ ایک امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملے گا ہم اس بھائی سے بھی بات کرتے ہیں کہ پولیس کا کیسا آپ کے ساتھ روئیہ ہے پولیس نے کوئی آپ کی مدد کی نہیں سر ہمارے ساتھ کوئی پولیس نے روپورٹ نہیں لی کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ میرے جو بھائی دوہزار پانچ میں جو خودکوشی ایک نے کیا ہے تو وہ ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی لڑائی جگڑے ہوئے بہر ان بینوں کو مارا پیٹا فساد ہوا پھر اس کے بعد دمکیاں دیں اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں تھانے تھانے میں فائیار نہیں لی کیونکہ وہ لوگ منشیات کا کام کرتے ہیں تو اب رابطہ پہلے سے ہوتا ہے کافی عرصے سے ان کو منشیات کا کام ہے تو رابطہ پہلے سے ہوتا ہے پہلے سے فون کر دیا تھا تو ہماری فائیار نہیں لی اس کو مارا پیٹا پھر آگئی تو اس وقت اومن میری کام تھی دوہزار پانچ میں ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ گھرہ آیا پھر مارا پیٹا ہی ہوئی ہے پھر مار پیٹا ہی ہوئی ہے پھر ایسا ہوا ہے کہ جذبات میں آ کے نا اس نے خودکوشی کر لی کیونکہ اس پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تھا بری گالیاں اور مانگ بینوں کے سامنے کسی کو گالیاں دے تو وہ بندہ کیا کرے گا تو اس پہ کسی اور پہ بس نہیں چلا خود پہ چلا خودکوشی کر لے اس کے بعد دوہزار چھے میں پھر بائی کو پبی نوشیرے میں مار دیا تھا پبی نوشیرے میں تھانے میں ہم لوگ جاتے ہیں اف آیار کے کامپنی تو مانگنے تو کہتے ہیں چمکنی تھانے چمکنی تھانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں پبی نوشیرے میں کیس ہوا ہے پتہ چلا ہے تو اف آیار کامپی پہلے پبی نوشیرے سے چمکنی تھانے گئی چمکنی تھانے سے پھر پبی نوشیرے گئی تھی اف آیار رفع دفع کی گئی تھی انکواری جو تھی وہ بند کی پھر ہم لوگ دوہزار بارہ میں درد نہ دیا تو دردنے کے زور سے یہ ہمیں میڈیا کے زور سے تو آف آی آر کے کام بھی ملی ہے ہم لوگ ابھی تقریباں دوہزار اکیس میں آئیں ہیں چار مہینے ہم لوگوں نے پہلے درد نہ دیا تھا ابھی دس مہینے ہوگی ہے چار مہینے درد نہ دیا تو پتہ چلا ہے کہ یار آپ کا بائی گرفتہ رہ کے تھانے میں ہیں تو ہم لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا تھا دو آزار اکیس اٹھارہ اگز دو آزار اکیس روڈ بلاک پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ پیشلی ویڈیو موجود ہے جب ہم لوگوں نے روڈ بلاک کیا تو روڈ بلاک کرنے کا مطلب یہی تھا کہ بھائی ہمارے مارے گئے اور ہمارے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں وہ تو بیچارہ منٹکلی ہے منٹکلی سفٹکیٹ میرے پاس بقاعدہ موجود ہے تو وہ منٹل تھا اس کے علاج ہو رہا تھا ان لوگوں نے مارا پیٹھا تھا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگ روڈ بلاک کیا روڈ بلاک کرنے کا لوگوں نے پوچھا ہے کہ یار یہ روڈ کیوں بلاک کیا ہے میں نے کہا بھائی ہمارے مارے گئے ہمارا بھائی گرفتار ہو گیا پھر یہاں سے پولیس والے آئے ہیں تھانے آم پر فون کیا ہے تھانے سے فیار کام بھی مانگیا ہے فیار کام بھی جب مانگیا ہے تو نام بیج میں میرا بھی لکھا ہوا تھا تو ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یار اس نے تو یہاں پہ روڈ بلاک کیا ہے نو مورم ہے مورم کے گاڑیوں بند ہیں یہ گیا کیسے پشاور اور پشاور فائر کیسے ہوئے یہ پنچ سو چھے کا پرچہ اولٹا ہم پہ جھوٹا فیار تھا اس میں جھوٹی آف آیار میں میرے بھائی کو ڈالا وہ تھانے میں تھا تقریباً مہینہ ڈیٹ وہ میڈیسن اس کو نہیں ملی آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہونے کے وجہ سے ڈاکٹر نے پوچھا کہ یار یہ تو اس کو داخل کرنا پڑے گا جب داخل کرایا تو اس کو منٹیکلی سفٹیکیٹ بھی بقائدہ دیا گیا یہ میرے پاس منٹیکلی سفٹیکیٹ ہے تین سو دو پائنسو چھے کا پرچہ میرے پاس موجود ہے جس دن پہ پائنسو چھے کا پرچہ ہوا اس کی وجہ سے منٹیکلی اور بھی وہ ذہن کھو بیٹھا دوسری بات یہ ہے تین سو دو کیا فیار ہے ہمارے پاس پڑی ہے ہماری ایک انکواری نہیں ہوئی اس کا جھوٹا فیار لیے گئی جو میں نے روڈ بلاک کیا تو اس کا موہر میرے پاس ثبوت ہی تھا یہی کہ میں نے روڈ بلاک کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو جھوٹیا فیار ہے پشاور گندی دلاور سے ہم لوگ اتنے یہ نیازی علی شاہ ہو گیا ہے محمد علی شاہ ہو گیا ہے عابد حسین کچھی مالے میں رہتا ہے عاشنگری کچھی مالے میں ان کو شراف کی فیارٹیاں ہیں دشت گردیکن کے دو فیارے ہیں ایک جو ہے لال ہیدر اس کا نام تھا اس اس پی پولیس لیند میں اس اس پی شیعہ تھا وہ اس کو بمپلاس کیا گیا ہے وہ فیار میں ان پی ہے جو شیعہ کی ایک بیٹی مہاری تھی ان لوگوں نے ان لوگوں نے اٹھا کے روڈ پہ رکھی کہ یار یہ تو روز مارنا ہے ان کا وہ روز مارنا کیوں تھا وہ ان لوگوں نے کرایا چوتھے مانگنے آتا تو کہتا ہے کرایا کسی چیز کا گھر تو ہمارا ہے اور آوہ دعویٰ بھی نہیں کرنا یہ ہمارے چاچے کے بیٹے ہیں یہ شنگری کچھے مالے میں شنگری میں ان کو خوب ساری افعیاریں پیچھ لیں خوب انکواری کر سکتے ہیں بقاعدہ پڑی ہوئے ان کی جتنے بھی منشیات کے کام ہیں جتنے تین سو چوبیس ہے پانچ سو چھے ہیں منشیات کے جتنے بھی ہیں کہ پولیس آخر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے یارو پیسے کھا رہی ہے کیوں ایکشن لے اس کو مل لے ڈبل تنخواہ مل لے ابھی میں نے افعیار کے کام پیچھ لیں وہ آباز حسین پر کٹوائی ہے میں نے سو لسو روپے دیئے وہ افعیار میں نے سو لسو روپے بھی کوئی افعیار کام پی دیتا ہے میں نے پیسے دیئے ہیں تو مجھے ملے ہیں مجھے نہیں دیتے تھے وہ کہتا ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں جب میں نے پیسے پکڑوائے ہیں مرزا اس کا نام میں نہیں لے چاہنا چاہتا کیونکہ میرے لئے مسئلہ بن سکتا ہے اس میں میں نے جو افعیار کے کام پی وہ میں نے کٹوائی ہیں منشیات کے ابھی تقریباً آٹھ میں نے کٹوائی ہیں اب میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگے میں نے اور کٹوانی ہے دیکھیں صرف آپ کے دو بھائی جو نحق قتل ہوئے تو آپ اپنا کیس یہاں اسلام آباز پریس کلاب لے کے آئے ہوئے تو آپ ان لوگوں کے نام لیں جو اس کیس میں ملوث ہے تاکہ آپ کی آواز انچے اقتداروں تک پہنچے جو اس پاکستان کے اور اس صوبہ کے پی کے وہ انصاف کے لمبردار ہیں وہاں تک آپ کی بات پہنچے آپ ان کے نام لیں ان کو ڈسکلوز کر رہے سے ہے راج جو نام ہیں ان کے ایک نیازی علی شاہ ہے ایک محمد علی شاہ ہے اور ان لوگوں نے پیسے دیئے ہیں ایک اجاز بادشاہ ہے ذلفکار ہے اجاز بادشاہ ذلفکار بادشاہ اشواق بادشاہ اے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے پیسے دیوا کہ موٹروے میں جو زمین تھی ہماری اسی زمین کے تقاضے سے اس کو پبینو شہرے میں مروا دیا تھا پھر ہمیں بڑا رولنا پڑھ رہا ہے اس بات پہ اور کیونکہ بائی چلے گئے تھے دوسرا آؤٹ ہو گیا تھا اسی وجہ سے مارا پیٹا ان کو بھی اور چوتھے ایک میں رہ گیا ہوں ابھی میں آرمی چیف اور چیف پاکستان چیف جستس سے اور عمران خان سے یہی کہا تھا ہوں کہ یہ دیکھو یہ انصاف کا ہے تو کیسا انصاف ہے ہماری لئے انصاف نہیں ہے پاکستان تو دو عصے میں تقسیم کے غریب غریب بھی رہ گیا اور امیر امیری چلا گیا ہے تو ہم دس مہینے سے درنا دے رہے ہیں ہم پی افیارے ہو رہے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں دمکیاں ملتے ہیں جائیں تو کہاں جائیں فیس لاب میں بھی ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں بھی ہمیں دس مہینے میں انصاف نہیں ملا کبھی صوبہ کے پی کے چیف منسٹر ہے وہاں تک آپ کی اپروچ ہوئی ان سے آپ کی بات ہوئی اس کیس کے والے سے ہماری جو ہے نا ایس ایس پی اپریشن یاسر افریدی کی ساتھ بھی بات ہوئی ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیے گیا جو کے پی کے وزیر ہے گورنل ہے اس کا بیٹنا اٹنا ہے اس کی پکچر میں نے فیس بک سے نکالی ہے وہ بقائدہ میں سینڈ کر دوں گا وہ جو ہے پکچر اس کی ان کا بیٹنا اٹنا اتنا آگے ہے وہ نیشنل پارٹی کے ساتھ ہی ان کو تعلق تھا نیشنل پارٹی جتنی بھی ہے سب کو خراب گیا ہے ساتھ ہماری بھی یہ نیشنل پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ابھی ان کا تعلق اتنا بڑھ گیا ہے کہ پیٹی آئی کہ جو بھی پارٹی آئی اس کے ساتھ یہ پارٹی اپنا تعلق رکھتے ہیں تاکہ یہ کمزور نہ ہو اور پیٹی بھی کہے کہ وزیر کے ساتھ یہ کافی لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹنا اٹنا ہے اس کو ایکشن کیا لینا ہے ابھی آپ اپنے وزیر آزم عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر آزم جو پاکستان کی وزیر آزم ہے اس کے لئے چیف جیسٹر صاحب پاکستان چیف آف آرمی سٹاف ان سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گے بس یہی کہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں انصاف دیجئے کیونکہ ہم لوگ کے پی کے وزیر کے ساتھ بھی ہم بات اسی لئے نہیں کر رہے پولیس کو اس لئے گالی نہیں دے رہے کہ ہماری اپنی عزتہ مارا پاکستان ہم کس کو گالی دیں خود کو دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ بھی انصاف کریں کہ یار انصاف کیلئے بیٹھوں تو انصاف دیں نا پھر ہمیں کیوں یہاں پہ بیٹھا ہے ہم لے بیٹھے ہیں تو یہ بیستی کس کی ہے پاکستان کی ہے میں روڈ بلاگ کروں گا تو کس کی بلای بیستی ہوگی اپنی ہوگی اسی وجہ سے میں کچھ نہیں کر رہا لیکن مارے گئے افسوس ہے اب کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن پاکستان چیف جس سے آرمی باجوہ جو عمران خان ہے اس سے میں یہی اپیل کروں گا کہ مجھے انصاف دے اور کہ پی کہ وزیر کے ہم لوگ نے اس لئے اوٹ دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہے اسی لئے ہم لوگوں نے اوٹ دیا تھا ورنہ ہم لوگ کسی کو جانتی تک نہیں تھے انصاف کیلئے ان لوگوں نے اوٹ مانگو اور انصاف ہمیں یہ مل رہا ہے ابھی دس مہینے میں انصاف دون رہے ہیں کہاں ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں بھائی مارا گئے ابھی انصاف کہاں آئے گا ہم لوگوں نے تو سوچا چلو اور پارٹیوں کی انصاف نہیں تھا تو عمران خان میں تھا اس کے تو پانچ سال برابر ہونے والے ہیں یہاں انصاف کہاں ہیں ناظرین کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اور ہم تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک مزید ایسی سٹوریز میڈیا میں نہیں آسکتی وہ آواز ہم آپ کو اپنے چینل کے ذریعے ہم آپ تک پنچاتے رہیں موسیقی